گرنام صاحب سب سے پہلا سوال میرا آپ سے کہ سرکار ایک بار پھر باتچیت کی پیشکش لے کر آئی ہے کیا من ہے آپ کا اور کیا امید ہے کیا مل سکتا ہے بہتر چار بار کی بیٹھکوں کے بعد دیکھئے سرکار کی جو منصہ ہے وہ ایم ایس پی دینے کی نہیں ہے سرکانے کی منصہ ہے اور جو پچھلی چار میٹ گیو ہوئی ہیں ان میں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکڑ پایا ان پہ پی انہوں نے تھوڑا سا پانچ فصلوں پہ یہ کہا کہ پانچ فصلوں پہ ہم پانچ سال کے لیے جو ہے وہ آپ کا اگریمنٹ کرا دیتے ہیں اور اس میں بھی جو فصلیں ڈائی ورسی فکیسن میں آئیں گی یہ اور شبت ساتھ میں جوڑ دیا جس نے اور کنفیوز کر دیا اس کا مطلب یہ نکڑتا ہے کہ اگر پہلے سوکمنٹل فصل پیدا ہوتی ہے تو وہ ڈائی ورسی فکیسن میں نہیں ہے اگلی جو فصل آئے گی اگر ایک سو بیس کونٹل آپ پیدا کرتے ہو اور وہ بیس کونٹل ڈائی ورسی فکیسن میں آئے گی تو اس کا دور یہ ارث نکڑتا ہے انہوں نے یہ گوڑ بات کر دی جس نے کنفیوزر پیدا کر دی کہ یہ پانچ کا بھی دیں گے ہے یا اس سے بھی بھاگیں گے ایک بات دوسری چیز جو آئیل سیڈ ہیں سرسوں ہے توڑیا ہے سرج مکی ہے آئل سیڈ ہیں آئل سیڈ کا کوئی جکرہ نہیں کیا گیا جس سے دیش کی ارثوے وسطہ بھی خراب ہو رہی ہے باہر سے بھاری مہترہ میں بگانا پڑتا ہے اور جو ڈائی ورسی فکیسن کا مکھہ کارن ہے پچھلے دو سال پہلے اگر ہم دیکھیں سرسوں کا بھاو سنڈے چھے ہزار سے سات ہزار روپے کیونٹل تھا جب باہر سے تیل ان کو نہیں ملا کھانے بڑا تیل اور آج اسی سرسوں کا بھاو ابھی منڈی میں سرسوں ہے تو آج چار ہزار بیڑی سو روپے ہے یعنی ایم ایس پی سے بھی قریب ٹھارہ سو دو ہزار روپے نچھے بکری ہے تو اور دوسری چیز جس میں بادرہ نہیں لیا گیا یہ دونوں فطلے اس میں سے اور چھوڑ دی گئی جو اس ایریے میں بھی ہوتی ہے گرنام صاحب اگر اگر گرنام صاحب اب جس پانچویں دور کی میٹنگ کے لیے منڈا صاحب بلا رہے ہیں کسانوں کو اس میں کیا پرستاوار آ سکتا ہے جو آپ کے بھی حساب سے ہو ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں اندولن کو دیکھ کے اندولن میں ٹکراؤ کے بنا کوئی چارہ نہیں بچا ہے اور کسانوں کے گوڑیاں جو ہے چلانے کی تیاری کر رہے ہیں آج دکھدائی ہے ایک کسان کو مار دیا ہے گوڑی مار کے تیس سال کا لڑکا ہے اور کئیوں کو اور کوئی گوڑیاں لگی ہیں آج یہ درگٹنا ہو چکی ہے جس کے لیے ہم کل پورے ہریانہ میں دو گھنٹے کا رور جام بھی کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں کوئی ایسی بیٹھی ہو کہ اس بات کو تھوڑا اور آگے بڑھایا جائے تو بات چیت کے لیے پستو ان کو پستاؤں بھیجنا چاہیے بھئی ابھی اور کیا کرنے والے ہیں یا کوئی میٹنگ بنا کے جیسے بھی ہے بات چیت کا تو میٹنگ سے نگڑتا ہے ایم ایس پی پر سرکار چڑھونی صاحب ایم ایس پی پر سرکار کہہ چکی ہے کہ اس طریقے سے قانون نہیں بن سکتا دیکھئے ہمیں آج ایم ایس پی کی وجہ سے پیچھے ایک رپورٹ آئی تھی آپ کے دھیان ہوگا دو ہزار سے دو ہزار پندرہ کے بیچ پنتالی لاکھ کروڑ کا جو ہے وہ کسانوں کو نقصان ہوگا ہے جو ایم ایس پی سے کم ان کو ملائے اور آج پر سال چار لاکھ کروڑ ایم ایس پی سے کم ملتا ہے اس کی دو وجہیں ہیں ایک وجہ سے یہ ہے کہ جب جیسے میں نے سرسوں کا ادارہ دیا جب ہماری کوئی فصل مہنگے ہونے لگتی ہے تو یہ اس کو ایات کر لیتے ہیں اور یہاں کے بھاو ڈاؤن آ جاتے ہیں اگر وہ ایات نہ کریں تو ہماری کچھ فصلیں ایسی ہیں جو ایم ایس پی سے بھی زیادہ بی بی کہیں گی اور جو زیادہ بی بی کہیں گی ان کا ایم ایس پی ان کو دنہا نہیں پڑے گا تو وہ گھٹا پورا ہو سکتا ہے تو یہ صرف پنجاب اسپیسفک گرنام چڑونی صاحب یہ صرف پنجاب کے اور ہریانہ کے کسانوں کا اندولن ہے کیا یہ آروپ بھی لگ رہا ہے کہ بھئی صرف پنجاب اور ہریانہ کے کسان ہیں تمیلناڈو کے کسان کا ہیں پوروانچل کے کسان کا ہیں مدل بھارت کے کسان کا ہیں پورے دیس کا اندولن ہے نا تو پورے دیس کی میں بتا رہا ہوں کہ پنتالی لاکھ کروڑ کا نقصان پورے دیس کو ہوا ہے آج جو چار لاکھ کروڑ پار ایئر کا نقصان ہو رہا ہے وہ پورے دیس کے کسانوں کا اکڑا بتا رہا ہوں رہا ہے پنجاب کا نہیں بتا رہا سارے دیس کے کسان ہوگا تو یہ نقصان جو ہے اس کی وجہ سے کسان شوشیڈ کر رہا ہے تو ان کو ایم ایس پی تو ہمارا دکار ہے اور دوسرا ایم ایس پی ہے کیا فصل بیجنے سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ آپ فصل کی بھی جائی کریں ہم یہ بھاو دیں گے ادھار میں آپ کو سرسو کا دے رہا ہوں فصل بیجنے سے پہلے اس کا ریٹ تائے کیا گیا اب ہم نے وہ بیج لی اب اس کو نہیں کریٹے چارہ جار روپے میں بکری ہے تو ایم ایس پی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنا تو ملے گا آپ بیجیے اور اس سے اوپر اگر آپ کی بجار میں جاتی ہے تو آپ بیجیے یہ تو ایم ایس پی کو لے کر دشکوں سے چل رہا ہے آپ سنکٹ بھی چل رہا ہے آندولن بھی چل رہا ہے مانگ بھی چل رہی ہے راجنیتی بھی چل رہی ہے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ایم ایس پی پر بات کریں گے لیکن قانون اس طریقے سے نہیں بن سکتا تو آپ کے پاس ایسا کوئی پروپوزل پرستاو ہو جو بیچ کا راستہ نکل جائے کوئی نہیں بیچ کا راستہ دے چلو بیٹھ کے ہی کوئی ہوتا ہے ویسے یہ کوئی مانگ کوئی غلط نہیں ہے عوید نہیں ہے کہ جو ہم غلط مانگ رہے ہیں یا ہمارا عدکار نہیں ہم تو اپنا عدکار ہی تو مانگ رہے ہیں کسی کا عدکار شروع نہیں رہے نا چیک ہے